بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک فوٹو ڈائیوڈ فوٹو ڈائیوڈ ایک ایسا پی این جنکشن ڈیوائس ہے جس کو آپ ایکسٹرنل ریڈیشن کو لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کو ہمیشہ ریورس بائس میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں سے گزرنے والا کرنٹ کسی بیٹری کے پوٹینشل کی وجہ سے نہ ہو بلکہ وہ ایکسٹرنل جو ریڈیشن اس کے اوپر فال کر رہی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو تو فوٹو ڈائیوڈ کو آپ ہمیشہ ریورس بائس میں آپریٹ کریں گے اب فوٹو ڈائیوڈ کا جو سیمبل ہوتا ہے وہ بلکل ایسا ہی تھا ہے جیسے ایل ایڈی کا سیمبل ہے پس ایل ایڈی کے سیمبل میں یہ جو دو ایروز تھے یہ آوٹورڈ ڈائریکشن میں تھے اس میں یہ جو ایروز ہوں گے یہ انورڈ ڈائریکشن میں ہوں گے یعنی ٹوورڈز اپی این جنکشن ہوں گے تاکہ پتا چلے کہ یہ لائٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے کام آتا ہے یا اس کے ایک آلٹرنیٹ سیمبل یہ ہے کہ آپ اس میں انکمنگ ریڈیشن کو اس ایرو ٹلٹڈ ایرو کے سیمبل سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں تو جو سب سے زیادہ ریکمبینیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پی این جنکشن کے قریب تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ پی این جنکشن ہوتا ہے اس پی این جنکشن کے اوپر ہم جو ہے وہ ایک سمال ٹرانسپیرنٹ ونڈو بنا دیتے ہیں اور اس ٹرانسپیرنٹ ونڈو کے ذریعے جو ایکسٹرنل ریڈیشن ہوتی ہے وہ اس پی این جنکشن کے اوپر فال کرتی ہے اب آپ ایک آم ڈائیوڈ کی اگزمپل ہیں کہ جب آپ آم ڈائیوڈ کو ریورس باعث کرتے ہیں تو ریورس باعث کرنے سے اس کے اندر ایک ریورس کرنٹ جو کہ تھرملی جنریٹڈ کی وجہ سے پاس کرتا تھا وہ موجود ہوتا ہے یہاں پر بھی ایسا یہ ہے کہ جب آپ اس کو ریورس باعث کر دیں گے اور اس کے اوپر کوئی لائٹ ایکسٹرنلی فیل حال نہیں ٹکرا رہی ہوگی یعنی ڈائرکنس ہوگی تو اس وقت اس میں سے ایک بہت سمال کرنٹ پاس کرے گا جو کہ تھرملی جنریٹڈ کی وجہ سے ہوگا اور اس کو کیا کہا جاتا ہے ڈائرک کرنٹ کہا جاتا ہے اب اس کرنٹ کی ویلیو انکریز کرتی رہے گی جیسے جیسے انٹینسٹی آف انسیڈنٹ ریڈیشن انکریز کرے گی اگر آپ یہاں پر ایک گراف دیکھیں اس گراف میں ایک سیکسز پہ ہے ایر ریڈینس ایر ریڈینس کا مطب ہے انٹینسٹی آف انسیڈنٹ ریڈیشن اس کا یونٹ ہوگا ملی وارٹ پر سینٹی میٹر سکیر تو اس پی ان جنکشن کے اکروس کیریئر جنریٹ ہوں گے ہر فوٹون ایک بانڈ بریک کرنے میں اگر ہماری ہیلپ کرے تو ایک الیکٹون اور ایک ہول کا پیر وہ جنریٹ کرے گا تو اس کا مطب ہے اس میں سے ریورس کرنٹ بہت تیزی سے انکریز کر سکتا ہے تو جیسے جیسے ریڈیشن جو ہے وہ اس کی انٹینسٹی بارڈ ہی ہے ویسے ویسے ریورس کرنٹ اس کو آئی اور سبسکرپ میں لیمڈا لیمڈا کا مطب ہے یعنی کسی ویولنٹ کی وجہ سے کسی لائٹ کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ پاس کر رہے وہ پاس کرے گا یہ سرکٹ اگر آپ دیکھیں اس میں جو پی ریجن ہے آپ نے اس کو کنیکٹ کیا ہے بیٹری کے نیگٹیو ٹیامنل سے اور جو ان ریجن ہے اس کو کیا ہے بیٹری کے پوزیٹیو ٹیامنل سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریورس بائس ہو گیا اب اس میں جو کرنٹ ہوگا وہ ان سے پی کی جانب جو ہے وہ جب کرنٹ کرے گا تو اس کرنٹ کو جو ہے وہ آپ آئی لیمڈا کا نام دے دیں گے اب ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے ریڈیشن کی انٹرنسٹی بڑھتی ہے ویسے ویسے ریورس کرنٹ بڑھتا ہے اب ایک آم ڈائیوڈ کی طرح ایکزمپل لیں آم ڈائیوڈ میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ جب ریورس وولٹیج یہ خاص لیول جس کو ریورس بریکڈاؤن وولٹیج کہا جاتا ہے وہاں پر پہنچتا ہے تو کرنٹ بڑی تیزی سے بڑھتا ہے جس کو ایوہ لانچ افیکٹ کہا جاتا ہے یہاں پر ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا یہاں پر ریورس وولٹیج کے بڑھانے سے کرنٹ جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے کرنٹ جو چینج ہوتا ہے وہ صرف چینج ہوتا ہے انسیڈنٹ لائٹ کی انٹینسٹی سے آپ نے یہاں پر ایک گراف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سیکسز کے اوپر ریورس وولٹیج وی آر لیا ہے جو کہ وولٹس میں ہے زیرو سے لے کے ہنڈر تک شو کیا گیا ایک سیکسز کے اوپر ریورس کرنٹ ہے جو زیرو سے لے کے ہنڈر مایکرو امپیر تک شو کیا گیا ہے اور بیچ میں یہ جو کرنٹ آپ کو ڈیفرنٹ شو کی گئی ہیں یہ ایک سے زیادہ کرنٹ ہیں یعنی یہ ہیں فیملی آف کرنٹ اس میں جو سب سے نیچے والی کرنٹ پلوٹ کی گئی ہے یہ اس وقت ہے جب لائٹ کی انٹینسٹی ہے 0.5 ملی وارٹ پر سینٹی میٹر سکیر یعنی اس گراف میں تین چیزیں ہیں ایک ہے ریورس کرنٹ ایک ہے ریورس وولٹیج اور تیسرا ہے انسیڈنٹ ریڈییشن کی انٹینسٹی جب یہ ریڈینس کم ہے بہت کم ہے 0.5 ملی وارٹ پر سینٹی میٹر سکیر تو اس وقت یہ جو کرنٹ کی میکسیمم ویلیو ہے وہ ہے 1.4 مایکرو امپیر اب اگر آپ یہ 10 وولٹ کے اوپر دیکھیں ریورس وولٹیج ہے 10 وولٹ ریورس کرنٹ ہے 1.4 مایکرو امپیر آپ ریورس وولٹیج کو ریورس کرنٹ کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں تو اس کی ریورس ریزسٹنس آ جائے گی تو وہ جو ریورس ریزسٹنس آئے گی وہ آئے گی 7.14 مگاوم یعنی آپ 10 وولٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے 1.4 مایکرو امپیر سے یعنی یہ والا لیول سے اب آپ بالکل میکسیمم انٹینسٹی پر دیکھیں جب 20 ملی وارٹ پر سینٹی میٹر سکیر انٹینسٹی ہے تو اس وقت کرنٹ بڑھ کے 55 مایکرو امپیر تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اب 55 مایکرو امپیر جب 10 وولٹ سے ڈیوائیڈ ہوگا تو ریورس ریزسٹنس آئے گی 182 کلو ام اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے جیسے انٹینسٹی بڑھتی جا رہی ہے اس جنگشن کی جو ریزسٹنس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے 7.14 مگاوم سے کم ہو کے 182 کلو ام رہ گئی ہے اگر آپ انٹینسٹی کو 0.5 سے انکریز کر کے 20 ملی وارٹ تک لے جائیں تو اس طرح سے انٹینسٹی کے بڑھنے سے اس کی ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور اس میں سے گزرنے والا ریورس کرنٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے نیکسٹ جس ڈائیوڈ کے ہم ڈسکیشن کرتے ہیں وہ ہے لیزر ڈائیوڈ یہ جو لیزر ڈائیوڈ ہے یہ LED سے کیسے ڈیفرنٹ ہے اس کا سیمبل بلکل وہی ہے جو LED ہے اب لیزر کی جو ٹرم ہے وہ ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ امیشن آف ریڈییشن اب سٹیمولیٹڈ اور سپونٹینیس یہ دو ورڈز ہیں جن کا ہمیں ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ N ریجن میں جو الیکٹرونز ہیں وہ کنڈکشن بینڈ میں ہوتے ہیں ہائی انرچی لیول ان کا ہوتا ہے اور P ریجن میں ہولز کے اندر جب آ کے فال کرتے ہیں تو وہ جو ایکسٹر انرچی ہے یہ وہ جو انرچی ڈیفرنس ہے وہ اندھی فارم آف ریڈیشن امیٹ کر دیتے ہیں اب یہ جو N سے P کی طرف آنے کا جو پروسیجر ہے کنڈکشن بینڈ سے ویلنس بینڈ میں فال کرنے کا جو پروسس ہے یہ ایک نیچرل پروسس ہے کہ ہمیشہ جب بھی وہ جنکشن کو کراس کر کے N سے P کی طرف آئیں گے تو وہ کنڈکشن بینڈ سے فال کریں گے ریڈیشن نکلیں گی وہ ہوں گی انکوہیرنٹ یعنی ان کے اندر کوئی کوہیرنس نہیں ہے کوہیرنس کا مطلب ہے پہلا فوٹون کسی ڈیریکشن میں جا رہا ہے دوسرا فوٹون کسی ڈیریکشن میں جا رہا ہے پہلے فوٹون کا فیز کچھ اور ہے دوسرے فوٹون کا فیز کچھ اور ہے اس کا مطلب ہے الگ الگ ڈیریکشنز میں الگ الگ فیز کے ساتھ وہ امیٹ ہو رہے ہیں تو وہ ہے ایک عام لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ اب یہاں پر لیزر ڈائیوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ لیزر ڈائیوڈ امیٹ کرتا ہے کوہیرنٹ لائٹ مونو کرومیٹک لائٹ اب مونو کرومیٹک کا مطلب ہے کہ سنگل کلر ہوگا ایک ہی ویولنٹ ہوگی کوہیرنٹ کا مطلب ہوگا جتنے بھی فوٹونز نکلیں گے ان سب کا فیز ایک جیسا ہوگا اور جب فیز بھی سیم ہو ویولنٹ بھی سیم ہو تو اس وقت ایک کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو سکتا ہے جس سے لائٹ کی انٹینسٹی بہت زیادہ انکریز کر سکتی ہے اب مکینیزم یہ ہے کہ جیسے ہی این ریجن سے الیکٹرون پی ریجن کی طرف جائیں گے تو وہ ڈیپلیشن ریجن کے قریب ہول میں فال کریں گے اور فال کر کے وہ ایک فوٹون امیٹ کروا دیں گے اب یہ فوٹون رینڈم لی اس کے اندر موف کر رہا ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اس کی جو رائٹ سائیڈ ہوتی ہے اس کو پارشلی ٹرانس میٹنگ بنایا ہوتا ہے یہ نائنٹی نائن پرسنٹ ریفلیکٹنگ سرفیس ہوتی ہے اور ون پرسنٹ ٹرانس میٹنگ سرفیس ہوتی ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ریفلیکٹنگ سرفیس ہوتی ہے اب یہ فوٹون جب اس کے اندر موف کرتے ہیں تو یہ جو سائیڈ ہیں یہ آلموسٹ میرر کی طرح بھیے کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فوٹون اس کے اندر بیک اینڈ فورس موف کرتے رہیں گے اسے کہا جاتا ہے ریزوننٹ کیوٹی یعنی وہ اس کے اندر بیک اینڈ فورس ایک خاص سپیڈ کے ساتھ موف کر رہے ہیں اب جیسے ہی آپ فارورڈ کرنٹ بڑھاتے ہیں اس وقت جیسے ہی فوٹون ٹکرائے گا کسی ایٹم کے ساتھ وہ اس ایٹم کو مجبور کرے گا کہ اس میں سے ایک اور فوٹون امیٹ ہو اب یہ جو فوٹون امیٹ ہو رہا ہے وہ اس فوٹون کے ٹکرانے کی وجہ سے امیٹ ہو رہے ہیں اس لئے اس امیشن کو سٹیمولیٹڈ امیشن کہا جاتا ہے یعنی یہ نیچرل ویریشن کی وجہ سے نہیں ہے آپ نے خود سے سٹیمولیٹ کیا کہ فارورڈ کرنٹ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ وہ ایٹم کو جیسے ہی فوٹون ٹکرارہا ہے تو ایٹم جو ہے وہ ایک اور فوٹون امیٹ کر رہا ہے تو جب ایک فوٹون کی وجہ سے ایک اور ایکسٹرا فوٹون امیٹ ہوگا تو یہ دو فوٹون ہو جائیں گے اب یہ دو فوٹون ادھر سے ریفلیکٹ ہو کہ جب واپس آئیں گے تو مزید دو ایٹم سے ٹکرائیں گے اور ان میں سے دو فوٹون مزید امیٹ کروائیں گے تو اس کا مطلب ہے اب یہ چار فوٹون ہو جائیں گے لیکن ہر جو نیا آنے والا فوٹون ہے وہ ٹکرانے والے فوٹون کے ساتھ ان فیز ہوگا یونی ڈیریکشنل ہوگا اور مونوکرومیٹک ہوگا تو اس طرح کی امیشن کو سٹیمولیٹڈ امیشن کہا جاتا ہے تو ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ تو یہ افیکٹ ایور لانچ کی طرح تیزی سے انگریز کرتا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد یہاں سے ایک انٹینس لائٹ جو بہت زیادہ پرائٹ ہوتی ہے وہ امیٹ ہوتی ہے اب یہ جو کام ہوتا ہے کہ ایک فوٹون ٹکرا رہا ہے ایٹم سے اور اس ایٹم کو مجبور کہا رہا ہے کہ اس کے اندر سے ایک اور جو ہے وہ فوٹون امیٹ ہو جو اس کے ساتھ ان فیز ہو یونی ڈیریکشنل ہو مونوکرومیٹک ہو یہ کام صرف اس وقت ہوتا ہے جب جو فارورڈ کرنٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص لیول جس کو تھریشورڈ لیول کہا جاتا ہے اس تھریشورڈ لیول سے کیا ہو زیادہ ہو بلو دیٹ تھریشورڈ لیول یہ بلکل ایسے ہی بیہیو کرے گا جیسے کہ ایک ایلی ڈی جو ہے وہ بیہیو کرتی ہے اس کا مطبع ہے کہ لیزر ڈائیوڈ کنسٹکشن میں عام ایلی ڈی کی طرح ہی ہوتا ہے بٹ اس کی جو سائیڈز ہوتی ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے پالش کر کے ایک سائیڈ پہ ریفلیکٹنگ سرفیس اور ایک سائیڈ پہ کو انکریز کر دیتے ہیں تاکہ جیسے ہی فوٹون کسی ایٹم سے ٹکرائے تو اس ایٹم میں سے ایک اور فوٹون جو ہے وہ امیٹ ہو اور یہ لیزر ڈائیوڈ آپٹریٹ کرے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ